جب میں امریکہ میں تھا تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ جی وہ پاکستان نے یہ کر دیا وہ کر دیا میں ان سے پوچھتا تھا جی کیا کیا آپ بتائیں ذرا جب بہت یہ لڑائی جگڑے چلتے تھے افغانستان پہ تو وہ کہتے تھے جی پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم گھنٹا کی میٹنگ کر کے آتے ہیں باہر نکلتے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے لوگوں نے ہاں کیا یا نہ کیا یہ وزن ہے اس بات میں ہمارا جو ایک کلچر ہے نیگوسییشن کا ہم سمجھتے ہیں کہ جو بات ہم نے کر دی اگلے کو سم مجال دی لیکن ہم تو نہ بھی کیسے کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں نہ ہم انشاءاللہ تو اس وقت جب آپ امریکہ میں تھے تو ہماری حکومت کا صرف امریکہ کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم نے ہاں کیا یا نہ کیا اب بلک کے اندر بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہاں ہیں یا نہ ہیں جب ایبسلوٹلی ناڈ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جب نہیں کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی آپ ہی نے فرمایا تھا کہ انہوں نے ایبسلوٹلی ناڈ کہا تھا وہ جو اڈوں سے مطالق بات تھی موجود تھی تو قوم دو طرح ر ایک فخر کر سکتی ہے کہ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے جو قوم کی آواز ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں یہی یہ قوم جب بنائے بھی تھے اڈے تو یہ کوئی پاپولر اپینین سے نہیں بنے تھے دوسری طرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہو مر گئے لٹ گئے یہ کیا کر دیا نہیں نہیں لیکن ہمیں ذمہ داروں نے پھر بتا دیا کہ جی نہ انہوں نے اڈے مانگ گئے تھے نہیں نہ ایپسلولی ناٹ کہا تھا جوٹی تھا ایپسلولی ناٹ پبلکلی کہا تھا اور اڈوں کا میں شاید آپ ہی کو پیشی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اگر میں آپ مجھے یہاں بٹھا دیں آپ مجھے بتائیں اڈے امریکیوں نے مانگ گئے تھے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا آپ مجھے یہاں بٹھا دیں پیچھے یہ جرگہ لکھا ہو اور آپ کہیں میں نے تو انٹریو کا مانگا ہی نہیں یہ تو بیٹھا ہوا تھا اس نے خودی تسلیم کر لیا کہ انٹریو دینے آئے تو ایک اہمکانہ بات ہے ساروں کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے کیا چاہیے نہیں اڈے امریکیوں نے مانگے تھے میں کہتا ہوں نہیں مانگے تھے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے جب ان کے وہاں پہ گلپ میں اتنے سارے اڈے ہیں ان کو ائر سپیس چاہیے تا صرف پھر ہمارے بغیر گزارہ کرنے اگر اتنی بات ہے اس طرح نہیں اگر اتنی بات نہیں ہے تو کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کہہ رہا ہوں کہ امریک امریکہ کا اور دنیا کا کسی اور ملک کا پاکستان کی سپورٹ کے بغیر گزارہ نہیں ہے we should be proud of this fact یہ سپورٹ کئی قسم کا ہو سکتا ہے میں دے آتی ہوں آپ جیسا پڑا لکھا نہیں ہوں لیکن اتنا جانتا ہوں جس قسم کی سپورٹ ہم دے سکتے ہیں ہوں سکتی ہے وہ بھی لیکن میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا انہوں نے ہم سے اڈے مانگے تھے اس کا جواب پھر دے دیتا ہوں لیکن سپورٹ بہت سی طرح کی ہوتی ہے اور جو ہمارے مفاد میں وہ سپورٹ ہم کرنے کو تیار ہے اڈے ہمارے مفاد میں نہیں سمجھے گئے اس لیے وہ دینے کو تیار نہیں ہے اور آپ کے سوال کا جواب میں انہوں نے مانگے تھے جی اور میں آپ کو پھر سے مانگے تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ پھر نہیں سن رہے آپ یہاں بیٹھے ہیں پیچھے جرگہ لکھے اور آپ نے مجھے کہا جی ادھر تشریف رکھیں ابھی آپ کو مو سے کہنے کی ضرورت ہے کہ میں انٹرویو چاہتا ہوں کیا بچگانہ بات ہے کس لیے ان کو اڈے کو ضرورت ہے پھر افغانستان کیوں چھوڑا یہ ان سے جا کے پوچھ لے مجھے کیوں پوچھ رہے میں نے تو نہیں ان کو کہا تھا چلے جائیں لیکن محیت صاحب آپ اسی جرگہ میں کہے چکے ہیں کہ انہوں نے اڈے نہیں مانگے بھئی آپ نکالیں کہا ہے مجھے ذرا دکھا دیں میں آپ کو پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ نے مجھے یہاں بٹھا دیا آپ نے مو سے نہیں کہا کہ میں انٹرویو چاہتا ہوں اور پھر آپ نے کہا میں تو انٹرویو کے لیے نہیں بلایا یہ کس کی میٹنگ بات ہے آپ بچوں والی بات ملٹیپل میٹنگز ہوئی ہیں ملٹیپل میٹنگز ہوئی ہیں ساری دنیا کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے کوئی لوجک بھی سمجھانی ہوگی نا ان کو ان سے پوچھیں بھائی میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں ائر ائر سپیس ابھی ہمارا وہ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں ہے ہی نہیں تو کیا کس چیز کی ائر سپیس استعمال کرنی ہے چلے گا اگر استعمال یہ ان کے ڈرون جو ادھر پھرتے کہاں سے آتا ہے پتا نہیں ان سے پوچھیں مجھے نہیں پتا لیکن ہمارا سپیس امریکن کو ناٹ الاؤڈ ہے ظاہری بات ہے جب کوئی مویدہ ہوگا کوئی آگے کا سسٹم بنے گا اگر ہمارے مفاد میں ہوگا تو بالکل کریں گے we are open to cooperation and partnership اگر ہم دونوں کا مفاد کہیں ملتا ہے دہشتگردی کے خلاف ملتا ہے بالکل یار امریکہ سے یہ یہاں بہت بحث ہے اس ملک کے میں پھر کہہ دے تو ابھی آپ کہہ دیں گے سی آئے کا اس لیے کہہ رہا ہے امریکہ سے تعلق پاکستان کا ٹھیک ہونا is essential اور چین سے پاکستان کی آگے چلتے ہوئے اور مضبوطی ہونا تعلق میں is essential policy کا challenge یہ ہے کہ ان دونوں کو ایک ہٹا چلانا ہے جب ان کا آپس میں تنہوں بڑھ رہے ہیں یہی policy کا genius ہوتا ہے اگر آپ کے بعد ساری option تو پھر genius بہتر کوئی ہے لیکن یہ تو ہے کس طرح کی بات ہے کہ ایک بندہ جو ہے امران خان کے بھی نیشنل security advisor بننا چاہے اور نواز شریف کا بھی تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا دو متضاد طاقتوں کے ساتھ آپ equal کیسے رہ سکتے ہیں equal کی تو بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو مفادات ادھر ہیں ان کو خراب نہیں ہونے دینا اور جو مفادات ادھر ہیں ان کو خراب نہیں ہونے دینا اچھا آخری سوال جو کا ہماری کامن ہے کہ نیشنل security policy تو آپ نے بنا دی اس پہ عمل کون کرے گا اور کیسے ہوگا ماضی میں ہم نے اس طرح بہت سارے documents تیار ہوتے دیکھیں ہیں نیشنل election plan جس کو پوری قومی قیادت نے اور اسکری قیادت نے مل کے بنایا تھا اس پہ عمل نہیں ہو سکتا ہے بہت بڑی اسی چیز کا ڈر ہے تو وہ یہی ہے پہلی تو چیز ہے کہ اس policy میں ہم نے پورا ایک implementation framework بنایا ہے جو اس کی actual version ہے public نہیں اس میں پورا کس جگہ کس ادارے نے کیا کام کرنا ہے کس وقت تاکہ وہ follow up ہو سکے ایک تو یہ دوسرا میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ جتنی زیادہ intellectual debate ہو گفتگو ہو پارلیمان ہو اتنا اچھا ہے کیونکہ اس سے ہی یہ broad consensus بنے گا نا کہ آگے اور یہ باہدہ میں پانچ سال کا معاملہ نہیں ہے تو اگلے پچاس سال کا معاملہ ہے یہ لیکن میں پھر بھی آپ کو کہہ دوں کہ policy ultimately صرف ایک جگہ تک پہنچا سکتی ہے وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو implement نہیں کرا سکتی یہ نہیں کہہ سکتی کہ سو فیصد میں guarantee کرتا ہوں وہ طریقے ہم نے policy میں آگئے ہیں اس پہ سارا consensus بھی ہے کہ آگے چلنا ہے لیکن دیکھئے اب ان ذمہ دار لوگوں کا یہ کام ہے جو آج کل پر سو بیس سال میں اس policy کی direction changes آپ کریں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس policy میں لکھا ہوا ہے ہر سال review ہوگی کیونکہ تبدیل ہے اور جب نئی حکومت آئے گی اس کا اختیار ہوگا کہ وہ دیکھ کے جو اس کی نوک پلک سوار نہ چاہیں وہ کر سکتے ہیں اچھا اس کے implementation کے لیے اور وقتاں پر وقتاں اس پیامل درامت کا جائزہ لینے کے لیے نگران فورم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی وہ پہلے ہی کام ہو بھی رہا ہے کہ نہیں اسی ڈر سے یہ نو policy بن جا اور اس کے بعد مہی جیوسف بس واہ واہ کر کے اور کہہ جی بس ختم ہو گیا کام so that is responsibility نیشنل سیکیورٹی ڈیویجن کی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اللہ نہ کرے آپ کا کام ختم ہو جائے لیکن میرا کام ختم ہو بھی جائے فرق نہیں پڑتا ملک کی policy آگے چلنی چاہتا ہے